موسیقی 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 ارمناک بات ہے پاکستان کے اندر شہر فیصلہ باد وہاں پہ ملٹیپل جو چرچ ہیں عیسائی برادری کے ان کو جلا دیا گیا وینڈلائز کیا گیا اور جو کہا جا رہا ہے کہ تقریبا پانچ کے قریب چرچ جو ہیں وہاں سے چیزیں لوٹ لی گئی ہیں گھر جلا دیئے گئے ہیں جو لوگ ہیں وہاں سے ابینڈن کر گئے ہیں اور یہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے جو امن کی بات کرتا ہے اس کے فالورز جو مولوی ہیں ہمارے جو لارجلی اس ملک میں فتنہ کا سبب بنتے ہیں ان مولویوں نے مسجدوں میں اناؤنسمنٹس کی اور مواب کو لوگوں کو اشتیال دلایا پاکستان کا ایک بار پھر گھنانا چہرہ سب کے سامنے آ چکا ہے جی ہاں ایک بار پھر پاکستان میں کم جور سنکھک سمدائیوں پر حملہ ہوا ہے جس کے سکار اس بار عیسائی سمدائی ہوا ہے جی ہاں عیسائی کے چرچوں پر عیسائی کی کالونیوں پر پاکستان کی بھیڑنے وہاں کی بہت سنکھک سمدائی کی بھیڑنے وہاں چرچوں اور ان کریسچین کی کالونیوں میں گھس کر وہ توڑ فوڑ وہ آگجینی اور جو ہے لاتھی ننڈوں سے لائس ہو کر مار پیٹ کیا گیا ہے کی جو ایک دم ہی پرداست سے باہر ہے اور یہ کسی بھی سب سماج کی کی نیشانی تو نہیں لگتی ہے اور ان سب کے بازوں جہاں ان کو اس طرح سے پرطاعت کیا گیا اس کے بعد سرکار نے انہی کے اوپر مقدمہ درج کرا دیا ہے کیونکہ بتا جا رہا ہے کہ انہوں نے پہلے قرآن کی بیجتی کی تو اس کے بدلے میں اب وہاں کے مولویوں نے جو ہے مسجد سے یہ گجارش کیا کہ ان سب سے بدلہ لیا جا تو ایک بھینڈ اگر ہوئی اور جو ہے ان کے گھروں پہ اور ان کے چرچ کو پر تو تین چرچ کو نشٹ کر دیا گیا جلا دیا گیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے فیصلہ بھیڑ ہی کر دیتی ہے اور پبلک کو ہی سارا ذکار ہے قانون کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں قانون بس بعد میں مقدمہ پنجی کرت کرنے کے لئے مطلب بے گناہوں پر مقدمہ پنجی کرت کر دے گا اور جس کی طرف لے لے گا بس اسی کی طرف رہے گا ایسا کچھ سسٹم ہے ساید وہاں کا اور ابھی آپ دیکھیں گے وہاں کی میڈیا میڈیا تو ایسی ہے کہ بھائی صاحب مطلب وہ تو بھارت پر الجام لگانے پر طلعی ہوئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بھارت کی ساجی سے ان سب واقعوں میں ان کا کہنا ہے کہ بھارت میں پہلے کیا نام ہے ابھی ریپورٹ آئی ہے جس کے تحت بھارت میں عیسائیوں پر کافی مقدمہ چلنا ہے تو وہ اب جو ہے پاکستان میں ساجی سے رہی ہے کہ مسلم اور عیسائی آپس میں لڑ جائیں اور دونوں آپس میں الچے رہیں اب ایسے ایسے وہاں کے پترکار مطلب کی میڈیا بھارت پر الجام لگا رہی ہے اور پاکستان کی جو پرساسن ہے وہ عیسائیوں پر الجام لگا رہی ہے کہ انہوں نے قرآن کی بیجتی کری ہے اس کے بعد میں وہاں کی آوام نے اب دنگا کر دیا تو اس میں وہ کہہ کر سکتے ہیں اور الٹا سارا متھا جو ہے عیسائیوں پر متھ دیا گیا ہے وہ عیسائیوں کو ہی برنام کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے پہلے قرآن کی بیجتی کری ہے تو اگر انہوں نے مان لی یہ بیجتی کری تو آپ ایف آئی آر کرتے ہیں ان کے اوپر آپ ان کو قانونی طور سے سیاہ دیتے ہیں لیکن یہ تو بڑھیا ہیں کہ آپ بھیڑ سے ہی کچھ لوانے لوگوں کو تو جو بھی پاکستان میں ہیں بھئی آب سب آپ لوگ پاکستان میں عیسائی مسلم فسادات کی بڑی بھارتی سازش کا انکشاف ہوا ہے جس کے بعد جڑا والا میں نعوذ باللہ قرآن پاک کو نظریاتش کیا گیا بے حرمتی کی گئی جس کے بعد شدید احتجاج کے دوران چرچ کو نظریاتش کیا گیا ہے ابھی تھوڑے عرصہ پہلے تو ہم نے ایک سیری لنکن کو جلایا تھا کیا کوئی سزا نہیں ملی تھی اس کو کیا معاشرہ بلکل بحص ہو گیا کیا ہم نے سزا نہیں دی اس کو پھر کیوں ہم یہ کر رہے ہیں میں اس بات کو سمجھنے سے کاثر ہوں کہ پاکستان کے اندر عیسائی جو ہیں وہ کیوں نہیں رہ سکتے ہندو کیوں نہیں رہ سکتے سیکھ کیوں نہیں رہ سکتے احمدی کیوں نہیں رہ سکتے شیعہ کیوں نہیں رہ سکتے سنی کیوں نہیں رہ سکتے کیوں ایک دوسرے کو نہیں یہ رہنے دیتے ہم نے کہ پنجاب کے شہر جڑا والا میں نعوذ باللہ مبینہ طور پر قرآن پاک کی بے حرمتی کے الزامات میں پولیس نے ایک شخص کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی ہے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اس دوران مشتہل افراد نے چرج کو آگ لگا دی اس واقعے کے بعد شہر کے حالات بدستور کشیدہ ہو چکے ہیں ہم نے چودہ اغسط کو آرمی چیف کی موجودگی میں آرمی چیف کی موجودگی میں قائد عظم محمد علی جناح کی سٹیٹمنٹ چلائی تھی آپ اپنے گردواریں جائیں آپ جہاں مرضی جائیں ریاست کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اب ہم اتنے بے حص ہیں کہ ہم نے ایک عیسائی جو وہاں پہ صفائی کرنے والا اس کا گھر بھی جلا دی ہے اور ان کے اوپر بلیسفیمی کے چارجز لگاتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پروٹیسٹرز ہیں باہر نکل آتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں باتیں پھر ہم کرتے ہیں جی انڈیا کی کہ جی دیکھیں جی انڈیا میں کیا ہوا وزیراعظم پاکستان جو کہ کیٹ ٹیکر گورنمنٹ آرہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے لیکن کیا یہ بات ہی رہے گی نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے اس مبینہ واقع پر پولیس نے توہین مذہب کی دفعات کے تحت مقدمہ درز کر لیا ہے ایف آئی آر کے مطابق کے شہری پر جڑاوارا کے سینما چوک میں توہین آمیز کلمات کہنے اور نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کا الزام رگایا گیا ہے سینکڑوں لوگ ہاتھوں میں سوٹیاں لے کے ڈنڈے لے کے کمزور جو عیسائی ہیں ان کی بات گاہوں پہ چڑ گئے کسی اس کے لیے کیا آپ کیا کیا ہے انہوں نے کون سا اسلام کو خطرے میں ڈالا ہے انہوں نے پاکستان آپ کا جو حسن ہے آپ وہ امید شاہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا انڈین پارلیمنٹ میں جو انہوں نے خطاب کیا تھا اس میں کہا تھا جناب پاکستان میں تو یہ تو چودہ پرسنٹ تھے آلموسٹ مینورٹیز یہ تو کم ہو کے تین پرسنٹ رہ گئی ہیں وہ کہاں گئے ہیں پہلے دنیا ہم پر الزام لگاتی ہے اور بہت سارے الزام دنیا کے سچے ہوتے کہ ہم اپنے لوگوں کو مار دیتے ہیں ایف آئی آر کے مطابق واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس سینما چوک پہنچی تو وہاں پر قرآن پاک کے اوراک موجود تھے جن پر سرخ قلم سے توہین آمیز الفاظ تحریر کیے گئے تھے تحصیل جڑا والا میں قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی کے واقعے کے بعد مجھت المظاہری نے مسیحی آبادی پر دھاوہ بول کر وہاں واقعے ایک گرجہ گھر کو نظر آتش کر دیا شیعہ ہے تو مسجد میں جانے سے پہلے باہر گارڈ کھڑے کرے گا سنی ہے تو مسجد میں جانے سے باہر پہلے گارڈ کھڑے کرے گا عیسائی ہے تو پہلے باہر گارڈ کھڑا کرے گا سکھوں کو ہم مار دیتے ہیں ہندووں کو ہم کنورٹ کر لیتے ہیں ہم کون لوگ ہیں پاکستان میں 97 پرشنڈ مسلمان رہتے ہیں خوف زدہ تو ہم اتنے ہیں کہ ہم کسی قیر مسلم کو وزیراعظم اور صدر نہیں بننے دیتے کہ شاید یہ ملک کی شکل نہ بدل دے اور جو مسلمانوں نے ملک کی شکل بنا کے رکھی ہوئی ہے اس کی وہ تو آپ دیکھیں تو آپ کو ویسے ہی شرمندگی کی بات ہے جبکہ کرسنڈ کالونی کے علاوہ سرکاری امارتوں کو بھی نشانہ بنانے کے حوالے سے اطلاع تھے ہمیں اطلاع ملی کہ مشتل مظاہرین کرسنڈ کالونی پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے بستی کو آگ لگانا شروع کر دی ہے اور توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے گھروں میں گھس کر مشتل مظاہرین سامان باہر پھینک رہے ہیں اور اس ساری صورتحال میں حکومت نے اسسسٹنٹ کمیشنر جڑا مالا شوکت مسیح کو فوری طور پر تبدیل کرنے کا حکم صادر کر دیا اس طرح میں کہتا ہے کہ عیسائی ملے تو اس کو مار دو کیونکہ وہ کمزور ہیں کیونکہ عیسائی کمزور ہیں تو ان کو مار دیں کیونکہ ہندووں کے وہ کمزور ہیں تو ان کو مار دیں پاکستان میں بلیسفیمی ایک سیریس ایشو ہے لیکن ریاست ہے پاکستان کی کمزوری کہ وہ لوگ پاکستان میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اگر کسی شخص نے کوئی ایسی بات کی ہے آپ کے پاس ایبیڈنس موجود ہے آپ نے کیا کیا یہ مجورٹیرین رول ہے انڈیا میں بھی تو ہم بات کرتے ہیں مجورٹیرین رول کی آپ کے ہاں نہیں مجورٹیرین رول انڈیا کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں برطانیہ کو کہیں گے یورپ کو کہیں گے بھارت کو کہیں گے زیاد کو کہیں گے بھگر دنیا کو ہر ملک کو کہیں گے اپنے ملک کو کچھ پتا نہیں ہے ایک سو پچاس فیملیز ہیں جو اس علاقے میں رہتی تھی سب بھاگ گئے ہیں کیوں کہ جو اسلام کو ماننے والے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں نبی پاک تو ان کے بارے میں لفظ بولا جاتا ہے رحمت اللہ العالمین وہ تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے یہ مولنیوں کو ہمارے کو کیا ہوا ہے کہ وہ چاندے کسائی ہیں سب وہ برداشتی نہیں کر سکتے ہم پورا من قوم ہیں ہم پاکستان کے وفادار شہری ہیں ہمارے حقوق میں دیا جائیں ہمیں تحفظ دیا جائیں ہمارے چرچز کو سیکیورٹی دی جائیں تاکہ کسی طرح سے کل کو اس طرح کا مزید کوئی واقعہ رونمان نہ ہو اگر سو فیصد بھی آپ مسلمان ہوگے تو آپ مسلمانوں کے گلے کاٹ ہوگے تو پھر یہ کیا آپ کی جبلت میں گلے کاٹ رہے ہیں سو یہ آپ امیجن کریں کہ 1987 سے لے کے ابھی تک دو ہزار لوگوں کو پاکستان میں ایکیوز کیا گیا ہے یہ ایک ادارہ ہے جس ایک انڈیپینڈنٹ گروپ ہے جس کا نام ہے سینٹر فار سوشل جسٹس جس میں 88 لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے ان پر الزام ہیں اور آپ کو پتہ پروو کچھ نہیں ہوتا یہ جو یہ جو ایک جو ایک لیجسلیشن ہے یہ لیجسلیشن جو ہے یہ پروو نہیں کر پائی اس لیجسلیشن سے آپ وہ کورٹ میں تو جانے نہیں دیتے وہ ادھر ہی ماب جسٹس کرتے ہیں ماب فیصلہ کرے گا بعد میں کیا ہوتا ہے لیڈر سارے آ جاتے ہیں ٹویٹر کے اوپر کے بھائی جان ہمیں بڑا ہوریفک دیکھا ہمیں بڑا افسوس ہوا ہمیں جو مذہبی جو ہیں وہ عبادت کا ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہم پرداشت نہیں کر پائے ہم ایسے کرتے ہیں ہم ویسے کرتے ہیں اس واقعے پر چرچ اور پاکستان کے صدر بیشپ آزاد مارشل نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر یعنی ایکس پر لکھا کہ قرآن پاک کی نعوذ باللہ مبینہ بے حرمتی کا الزام جھوٹا ہے انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے لوگوں کے تحفظ کے لیے مداخلت کرے یہ چیز ہے اور ہم بڑا ترس کھاتے ہیں پھر ان کے اوپر ترس ہی نظروں سے ہم پھر ان کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو ان بیچاروں کے ساتھ ظلم ہو گیا اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں مار رہا ہوں نا اصل میں پرابلم کی در ہے پرابلم یہ ہے کہ جب یہ پتا چلتا ہے کہ میں جب کسی نون مسلم کو مار رہا ہے تو میں جنت میں جاؤں گا میرا تو سیدھا رابطے ڈریکٹ اللہ سے ہو جائے گا ایک طرف ہم طالبان سے لڑ رہے ہیں جو یہی کہہ رہے ہیں وہ ہمیں مارتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ان کو پاکستانی جو فوجیوں کو مارنا عوام کو مارنا ججز کو مارنا پولیس کو مارنا سواب جنت ملے گی اور ایک طرف یہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے جب مارنا شروع کر دیا عیسائیوں کو یہودیوں کو باقی مذاہب کو تو یہ تو جنت والا کام ہے ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھارت کی بہت بڑی سازش ہے اور ان کے شر پسندوں کی جانب سے یہ واقعہ کیا گیا تاکہ مسلمانوں اور کرسٹینز کو آپس میں الجھایا جا سکے لڑایا جا سکے اور پاکستان کو بدنام کیا جا سکے اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یونائٹیڈ کرسٹین فورم کی جو بیلالقوامی رپورٹ آئی بھارت سے متعلق وہ چند روز پہلے ہی جارے ہوئی ہے جس میں مودی سرکار کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوک کی قلعی کھول کے رکھ دی گئی اس ملک کے اندر رول آف لا نام کی کوئی چیز نہیں ہے کسی شخص کو کسی وقت کسی بہانے پہ بھی مار دیا جائے گا اگر آپ زندہ ہیں اور گھر پہنچ گئے ہیں تو شکر ادا کریں کیونکہ اگلے دن آپ کو ہو سکتا ہے کوئی شیعہ ہونے پہ مار دے کوئی عیسائی ہونے پہ مار دے کوئی ہندو ہونے پہ مار دے کوئی احمدی ہونے پہ مار دے کوئی دیوبندی ہونے پہ مار دے کوئی اہل حدیت ہونے پہ مار دے کسی نام پہ بھی مار سکتا ہے آپ کو سنی ہونے کے نام پہ مار دے کوئی آپ کو جو ہے وہ اس بات پہ مار دے کہ آپ بلوچی ہیں کوئی آپ پتھان ہیں آپ پنجابی ہیں آپ کو کسی چیز پر بھی مارا جا سکتا ہے اور پھر آگ لگائیں اور پھر سارا معاشرہ کٹھا ہو جائے سارا معاشرہ کٹھا ہو جائے اور کہیں جی وا جی وا زبردست کی ہے یقین کر کے مانیں لوگ جو ہیں نعرے مارتے ہیں لوگ اس بات پر خوش ہوتے ہیں پاکستان میں اور کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم نے ہندووں کے جو مندر جلا دیئے گردوارے جلا دیئے اور سب سے بڑی بات دنیا کی جگ انسائی پہلے ہم جانے جاتے ہیں دنیا میں یہاں پہ دہشتگرد ہیں پھر ہم جاتے جانے جاتے ہیں یہاں پہ ایکسٹریمیسٹ ہیں پھر ہم کو ہم سارا ٹائم جسٹیفیکیشنز دیتے رہتے ہیں کلیریفیکیشنز دیتے رہتے ہیں ابھی وہ آپ کو نام ڈال لیں گے پوری دنیا اب یہ جو ریپورٹنگ ہوگی اس کے بعد وہ پاکستان کو ڈال لیں گے پھر آپ کے اوپر کوئیشن مانگ لگیں گے جسٹیفیکیشن آئے گی آپ اپنے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور اپنے سفیروں سے پوچھیں جو پوری دنیا میں جاتے ہیں اور وہ ہر جگہ جا کے جب ان سے حکومتیں پوچھتی ہیں کہ مسٹر پرائم منسٹر مسٹر فورن منسٹر مسٹر امباسیڈر یہ کیا آپ کے ملک میں ہو رہا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں نئی نئی ہو